شطرپور کلیکٹرٹ کارلے میں چل رہی جن سنوائی میں ایک عجب ہی نظارہ دیکھنے کو ملا مندر کے زمین پر دبنگوں سے پریشان پجاری بھگوان حنوان جی کی پرتیمہ لے کر عدکاریوں کے سامنے پہنچ گیا ایس پی اور کلیکٹر کو آویدن دے کر بتایا کہ مندر کی زمین پر دبنگ قبضہ کرے ہوئے ہیں جس کو لے کر انہوں نے سیویل نیائلے میں کیس دائر کیا ہے اس کا فیصلہ دوہزار بائیس میں آیا تھا تب سے اب تک سیویل نے آیا لے کہ فیصلے اس کے پکش میں آنے کے بعد اسے زمین پر قبضہ نہیں مل پایا ہے اور اس مندر میں حنوان جی کی پرتیمہ ویراجنی ہے تب پجاری حنوان جی کو ساتھ لے کر عدکاریوں کے چکر لگا رہا ہے پجاری کے آویدن پر اے ڈی ایم نے سمبندت ایش ڈی ایم سے بات کر اس معاملے کو تتکال نراکرن کرنے کے آدش دیئے ہیں جیسے ہی تت سمبندے آپ کے دورہ اور مجھے سنگیان میں آیا میں نے دوربھاس پر سمبندی تیزریم سے بات کی ہے سمبندی تیزریم کو بھی کیا بھوتے ان کے دورہ ایک اپلیکیشن دی گئے ہیں جو بھی ان کے مانگے ہیں وہ بھی دھی کہ سممے کروکرم میں کیا بھوتے اس کے عزاج کر کے جو بھی بہتا دھوگا اس کے لئے کریں سمسیاں یہ ہے کہ دو ہیار سولہ سنے جیت گئے تھے بھکوان سیبلکوٹھ سے اور دو ہیار سنے جیت گئے لیکن آدھ تک پٹھوائی تیسیدہ سے نہائی نہیں ملدہ آئے دھمانگ لوگوں کو ایک لاکھ رو پیجہ لے کر کے انہیں کو کپ جا دیئے ہیں اور بھکوان در درہ پھلتا ہے ان کی جمینیں ہوں کے پیاسے ہم مانگ مانگ کر کے مقدمہ لڑے لیکن تیسیدہ پٹھوائی کوئی نہیں سن رہا ہے اس لیے ہم انسان پر بیٹھنے کے لیے ہیں ہم ساتھ میں بر ہم اسے لے کے دوہ یا سولہ سنے کلیکٹر کے پاس آ رہے ہیں